جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو اس وقت بھارت کے منسٹر فر ایکسٹرنل فیر ڈاکٹر جے شنکر تقریباً تین چار دن کے دورے پہ آسٹریلیا میں ہیں اور وہ آسٹریلیا کی تمام لیڈرشپ سے مل رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو کنورسیشنز ہو رہی ہیں وہ کن چیزوں پہ ہو رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آسٹریلیا کے اندر اپنی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کہ ایک سو پچیس ممالک کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ تمام ممالک جو ہیں وہ گلوبل سعود کے ممالک ہیں It means کہ انڈیا نے اپنے آپ کو گیر اپ کر لی ہے کہ ہمیں جو گلوبل سعود ہے اس کی جو ڈسکشن ہے اس کی جو چیلنجز ہیں اس کی جو پرابلمز ہیں ان کو ریڈ کرنا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور فرسٹ ورڈ کے سامنے ان چیلنجز کو پچھ کرنا ہے کہ فرسٹ ورڈ کچھ اور سوچ رہی ہے اور جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے اور اس میں انڈیا جو ہے وہ آفریکہ ہو ایشیا کی ممالک ہو لیٹن امریکہ ہو اس میں وہ سارے آتے ہیں تو شاید ان� انڈیا جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے ایک بات دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اسٹریلیا کی فورم نیسٹر وانگ سے انس کی ملاقات ہوئی پینی وانگ نے یہ کہا کہ میری ڈاکٹر جے شنکر سے یہ انیس بھی ملاقات ہے نائنٹین میٹنگ ہے اور میں آج تک کسی اپنے کاؤنٹر پارٹ کو اتنی دفعہ نہیں ملی اس کی وجہ کیا ہے اب کوئیسن یہ آتا ہے کہ ڈسکشن کنی ایشیوز پہ ہو رہی ہے ٹاپکس کیا ہے اور انٹرسٹ کیا ہے for example انڈیا بات کرتا ہے انڈو پیسیفک اور اسٹریلیا بھی بات کرتا ہے انڈو پیسیفک کی کہ انڈو پیسیفک ہماری نیبرہوڈ ہے ہم ایک دوسری کے ساتھ کٹے ہیں ہم مل کے کام کریں گے so on and so forth then دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا جی وہ کہہ رہے جی ویسٹ ایشیا پہ ہم اکٹے ہیں یعنی کہ انڈیا اس کو ویسٹ ایشیا کہتا ہے بہت سارے ممالک اس کو میڈل اس کے نام سے then Ukraine کے اوپر they have an approach and then their global strategic scenario کیسے transform ہو رہا ہے and above all جو انڈین فارن منسٹر نے اور minister for external affair اور آسٹریلین فارن منسٹر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کینیڈا کبھی ذکر آیا اور آسٹریلین فارن منسٹر جو ہیں وہ بڑا soft بولی ہیں انڈیا کے ساتھ انہوں نے کوئی complaint لمبی چوڑی نہیں کی انہوں نے بس اتنا کہایا کہ ہم کینیڈا کے judicial process کی respect کرتے ہیں اور ہم نے انڈیا کے ساتھ اپنے points جو ہیں وہ share کر دیا it means کہ جو کینیڈا نے کہا ہے انڈیا اس کو subscribe نہیں کرتا یعنی کہ کینیڈا انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ جائیں اور ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو you would realize کہ انڈینز وہ کبھی بھی ایک تو آسٹریلیا کو ایک different land سے دیکھتے ہیں دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو western world ہے اس کے اندر space ڈونڈنی چاہیے اور وہ western world پہنچنا چاہیے جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ انڈینز اس چیز کو understand کرتے ہیں کہ ہم برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ان کے اندر space وہ نہیں ڈونڈ سکتے ہمیں space ڈونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے within the other west اور جس میں یورپ ہے جس میں australia ہے جس میں they could be new zealand ہو سکتا ہے so یہ وہ ممالک ہے جہاں پہ وہ space ڈونڈنے کوش کر رہے ہیں and دوسرا جو سب سے important چیز ہے ایک تو زاری بات ہے جس میں نے بتایا کہ انڈو pacific کے اوپر بات ہوئی انڈو اس کے اوپر west isia کے اوپر بات ہوئی and above all دیکھیں انڈیا اور australia کے جو challenges ہیں انڈیا بہت بڑی ایک country ہے جس کے اوپر پورا کا پورا انڈیا notion لگتا ہے and then اگر آپ australia دیکھ لیں australia بھی پورے کا پورا continent ہے وہاں پہ بھی ایک ان کو بھی جو ہے وہ سمندر لگتے ہیں تو دونوں ملک کی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں mobility کے اوپر کہ mobility کیسے لگنی ہے اپنی supply chain کو کیسے secure and safe کرنا ہے so جو indian ships جو australia جائیں گے ہیں جو australia and ships جو ہیں وہ انڈیا آئیں گے and then اس پورے کے پورے جو international waterways ہیں ان کو ہم کیسے secure کریں تاکہ ہمارا جو سامان ہے وہ secure ہو میں نے آپ کو اس پہ کئی دفعہ کہا ہے کہ انڈیا کے لیے the most important thing جس ملک انڈیا کا 90% جو crude oil ہے بہر سے آتا ہو 50% natural gas بہر سے آتی ہو کیا اس ملک کے لیے important ہے کہ نہیں کہ وہ اپنی international waterways کو secure کرے اسی لیے انڈیا نے بھی پیتنا پیسہ لگا رہا ہے اسی لیے انڈیا نے recently 4 Arab dollar کے جو drones ہیں وہ امریکہ سے خریدے ہیں اور ان drones کے حوالے سے وہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو drones ہیں یہ ہمارے لیے ہماری safety and security کے لیے ہیں اور ہم اس کو جو ہم نے aircraft carriers بنائے ہیں ان aircraft carriers کے اوپر چلا سکتے ہیں اور ان کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے ships کو secure کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں and then surveillance purposes for China so سب سے important چیز of mobility then Australia اور انڈیا کا issue یہ بھی ہے کہ issue تو نہیں ہے ایک link جو develop کر رہے ہیں that is educational link انڈیا نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب سے کینیڈا کی دروازے بند ہو رہے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں تو there is a resentment within Indian youth young لوگ جو پنجاب سے اور باقی انڈیا سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اچھا دروازہ تھا کینیڈا تو وہ اب تقریباً almost بند ہو گیا ایک تو canadians کہتے ہیں کہ ہم نے immigration پر بندی لگا دی ہے ہمیں اور مزید لوگ نہیں چاہیے ہم لوگوں کو باہر بیچ جائیں گے ہمارے پاس over population ہو رہی ہے and then وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم admissions بھی نہیں دیں گے so اس میں وہ کہہ رہے ہیں Indian government جو ہے وہ Australia کے اندر چاہتی ہے کہ Indian students ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ India Australia کو یہ sensitize کرنے میں بہت حد تک میری نظر میں کامیاب ہو سکا ہے کہ یہ جو خالستان کا issue ہے یہ کیا ہے اس کی history کیا ہے یہ انڈیا کی security national security کے لیے کتنا important ہے مجلب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے this is what they have been saying this یہ بار انڈیا نے یہ Australia کو sensitize کیا ہے اور بھی بیس سے ممالک کو sensitize کر رہے ہیں لیکن so Indian youth کا جو روخ ہے وہ Australia کے طرف موڑا جائے then security cooperation particularly defense کے حوالے سے اور یہی وجہ ہے شاید کہ انڈیا کے جو national affair ہیں وہ انڈیا کے defense minister سے بھی ملے ہیں اور defense minister سے بھی جو ملاقات ہوئی ہے وہ کسیز پہ ہوئی ہے comprehensive strategic partnership کے لیے indo-pacific regional development so اور I think Australia کے defense minister he happens to be the deputy prime minister of Australia as well so it means he is the most person important person who has a control or influence over the defense matters and in the executive branch in that sense ان کا وہ کافی لمبا چوڑا جو ہے وہ influence ہے so India جو ہے وہ gap ڈونڈ رہا ہے space ڈونڈ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم west کے اندر ان جگہوں پہ پہنچیں ان جگہوں پہ اپنی access بڑھائیں جن جگہوں پہ ہمیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ پہنچیں other than برطانیہ other than Canada ایک اور western ملک کو tap in کریں Australia کے لیے یہ important ہے کہ جتنی بڑی Indian market ہے وہ سمجھتے ہیں کہ developing world میں ان کو serious partners چاہیے ان کو ایسے partners چاہیے جہاں پہ industrialization ہو رہی ہے ایسے partners چاہیے جہاں پہ دیکھیں China and India both our neighbors ٹھیک ہے جی China Australia already China کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات بھی ہیں لیکن بہت سارے challenges بھی ہیں کئی دفعہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ Chinese are bullying Australians as well لیکن India کے ساتھ وہ اس لیے بھی خوش کہتے ہیں کہ یہ دیموکریسی ہے they do understands the principle of free speech freedom of expression گو کہ وہ question mark لگاتے رہتے ہیں but اس سے وہ زیاری باتہ فرق نہیں پڑتا largely India has its own remedy and theory کہ بھائی we are a South Asian country we have our own history, culture, civilization, tradition, values and our democracy is not a liberal democracy it's a democracy which comes from this region and it has its own local values which are also inculcated in this entire process so یہ چیز جو ہے وہ Indians ان کو بتا رہے ہیں so largely میرا خیال ہے کہ India اپنی direction change کر رہا ہے Australia کو بھی ایک بڑی market چاہیے اسی لیے یہ Australia اور India کا 2 plus 2 dialogue بھی موجود ہے so یہ جو factor ہے one must not undermine this factor یہ جو 2 plus 2 dialogue means کہ India اور Australia کے foreign and defense ministers بھی آپل میں ملتے ہیں تاکہ there should be synchronization in thoughts approach and the regional outlook both the countries want to have in the region and they want to think same because Australia اور India کے same مسئلے ہو سکتے ہیں when it comes to China when it comes to the Chinese money Chinese investment Chinese companies Chinese approach in South China Sea in Asia Pacific Indo Pacific وہ جتنی بھی جتنی approach ہے اس میں same مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں so اسی لیے I think Indians want to talk more سکتے ہیں اور Australia being a western country it has that kind of اس کے پاس وہ ہے یہ بھی western ہے سو ہم اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو ایک نئی ڈیریکشن دیں ایک راستہ دیں اور یہ educational linkages جو ہیں آیا تھا کہ Australia مزید داخل دیں گے because Australia at the end of the day they need resources money اس سے بڑا ان کی soft power بڑتی ہے پیسا بھی آتا ہے so میرا خیال ہے کہ this is something that is there let's see what comes out of this future میں جو joint statement جو Dr. J. Shankar کی آئے گی وہ دیکھنے والی ہے کہ وہ joint statement کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا اس کے مینی ہے thank you very much